اسلام علیکم سامین دس از آئی ٹی یو ایفرم نائنٹی پوائنٹ فور میں ہوں آپ کا مذبان زہری عثمان علم و آگہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمتوں سامین ہمارا آج کے پروگرام گزشتہ پروگرام کے تسلسل میں ہے گزشتہ پروگرام جو تھا ہمارا وہ رمضان المبارک پر افتتاہی پروگرام تھا آج بھی ہم رمضان المبارک سے ہی کے سے متعلق جو موضوعات ہیں ان کو زیرے بحث لائیں گے میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر ڈاکٹر خالد زہیر ایک عالم دین ہے گزشتہ چار دہیوں سے یہ ایک علمی اور تحقیقی ادارے سے منسلک ہیں اس دوران میں ان کا علمی اور تحقیقی کام ہمارے سامنے آتا رہتا ہے یہاں آئی ٹی یو میں یہ گریجوشن کے چڑھنٹس کو دین پڑھاتے ہیں تو آئیے ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب گزشتہ پروگرام میں آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مجھ سے تقوی حاصل کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا قویق ری کیاب دے سکیں اور ذرا اختصار کے ساتھ بتا دیں کہ تقوی کیا ہے تاکہ ہمارے سامنین کے ذہن میں بھی اس کی اصل تازہ ہو جائے اس کے ساتھ ایک سوال اس میں میں یاد کرنا چاہوں گا کہ روزے کا انفرادی مقصد تو تقوی ہے کیا قرآن مجید اس کے کوئی اجتماعی مقاصد بھی بتاتا ہے دیکھئے تقوی اصل میں ہے حدود آشنائی کا نام اللہ کو اپنے سامنے موجود پانے کے احساس کے ساتھ انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے اندر کی خواہشات اس کے اندر کی انانیت وہ منفی رجحانات جو انسان کو اللہ کی نافرمانی اور برے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں انسان اپنے آپ کو ان سے روکتا ہے اور حدود کے اندر رہتا ہے یہ تقوی ہے روزے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اس کی تربیت پاتے ہیں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکتے ہیں بھوک پیاس کے باوجود اس سے ہمارے اندر سلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے جو ہمیں اس بات کے لیے ممکن حد تک مدد کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حدود کے اندر رہیں اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں یہ تو انفرادی فائدہ ہے انفرادی فائدہ اجتماعی طور پر آپ یقین جانے کہ اگر کسی معاشرے میں لوگ ہیں متقی اللہ سے رہتے ہیں اور برائی کرنے نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ ہوگا اس کا ماحول سازگار ہوگا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہمدردی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے لیکن ساتھی ساتھ ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس فائدے کے علاوہ ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ رمضان میں بھوکے پیاسے رہنے سے ہم انسانوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے ہمدردی کا کہ جو غریب ہیں جو بھوکے پیاسے عام دنوں میں بھی رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اسباب وسائل نہیں ہیں سو رمضان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چیرٹی کی طرف مائل ہوتی ہے ہونی چاہیے اور یہ انسان کا رجحان جھکاؤ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک جنون جذبے کے تحت ہوتا ہے یعنی وہ اپنے اندر ایک حقیقی احساس محسوس کرتا ہے کہ لوگ جو غریب ہیں ضرورت مند ہیں جو کھانے پینے کی اپنے پاس وسائل نہیں رکھتے وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر خود سے وہ تجربہ نہ ہو جس کو کہتے ہیں نا ایمپتھی کہ آپ دوسروں کی مشکلات کو اپنے اندر محسوس کریں تب جا کے آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گویا انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت پر دین زیادہ زور دیتا ہے میں یہ کہوں گا کہ اصل زور دین کا انفرادیت پر ہی ہے ٹھیک فرد کو ٹھیک ہونا چاہیے جس کو تذکیہ نفس کہا گیا تذکیہ نفس کہا گیا افراد ہی سے اجتماعیت بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب افراد ٹھیک ہوں گے تو اجتماعیت بھی ٹھیک ہو گی یعنی جس کو ہم اسلامی معاشرت کہتے ہیں یہی یہی اسلامی معاشرت ہے اور اگر آپ اجتماعیت کو ٹھیک کریں گے تو دین کا گول اسی وقت پورا ہوگا کہ جب اس اجتماعیت کے درست ہونے سے افراد کے اندر ان کے باطن میں حقیقی تبدیلی آئے ٹھیک دوسرے سوال کے جانب بڑھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے احتساب اور ایمان کی نیت سے روزے رکھے اس کے تمام گناہ معافرما دی جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی صاحب ایمان ہوتے جو ہی روزہ رکھتا ہے ایمان تو اس میں ہوتا ہے اور مقصد بھی اس کا ہوتا ہے یعنی بھوک پیاس سے مسلسل دور رہنا یہ خود احتسابی ہی ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے دیکھیں ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کیفیت میں زندگی گزاریں کہ اللہ موجود ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کیفیت میں زندگی گزاریں کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے یہ ہے اصل میں ایمان کی حقیقت ایمان کی تفصیلات تو الفاظ میں بیان ہوتی ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کتابوں ہی میں رہ جاتی ہیں الفاظ ہی میں بس محدود ہوتی ہیں اگر انسان ان کی حقیقت سے آشنا نہ ہو ایمان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کو مانوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے وہی تمام وسائل اسباب کا حقیقی مالک حقدار ہے اور مجھے ایک دن اس کو جواب دینا ہے اس جذبے کے تحت اس احساس کے تحت جب آپ روزہ رکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے روزہ کے نتیجے میں آپ کی گناہ بخش دیے جائیں گے احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ روزہ کی حالت میں ہوں اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کریں تو آپ اس بات کو مستقل اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں جو کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان کو نہیں دورائیں گے آپ اللہ سے معافی مانگیں اپنا احتساب کریں تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنا احتساب کرے گا اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہو روزہ رکھے گا اس کے گناہ تو بالکل صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک بات سرپریزنگ ہے یعنی گویا اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے اور ایمان کی نیت سے روزہ نہ رکھ رہا ہو ہم چاہتے ہیں آپ اس کو واضح کر کے بتا دیں کہ اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہو لیکن وہ احتساب کی نیت اس میں نہ ہو دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس معاملے میں آدمی کو بہت ہوشار ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض اوقات بعض آپ ایسے کام کریں دین کے نام پر کریں دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کریں لیکن آپ اس کے اصل روح اور مقصد سے بالکل ناشنا ہے یا آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو روزہ میں اگر انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے بلکہ این روزہ کی حالت میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہمیں حدود کے اندر رہنا ہے اور ہمیں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا بلکہ ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے سامین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پلیز ٹیک اپ بریک ویلکم بیک سامین دس اس آئی ٹوی ایف ایم نائنٹی پوائنٹ فور علم و اگہی پروگرام کے ساتھ مذبان ذریع عثمان حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالی زہیر ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک پر ڈاکٹر صاحب بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اس میں سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا جنت اور دوزخ پہلے سے ہی تیار ہیں اور شیاتین کو جکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں ہے عمال جانچے نہیں گئے ہیں تو اس سے پہلے یہ کس قسم کا جکڑنا کہا گیا ہے دیکھئے اب اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں میں اس میں وہ مطلب زیادہ صحیح سمجھتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں سمبولک میٹیفوریکل یعنی اس حدیث میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان سارے انسان جو زندگی بھی گزار رہے ہیں جو عمال بھی کر رہے ہیں یا ان کے عمال ان کا رویہ ان کو جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا ان کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح کا موقع اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو ماحول بن جاتا ہے اس میں جو وہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت کی طرف رخ کر لیتے ہیں گویا کہ جنت کا دروازے کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں یعنی یہ سب کچھ اصل میں سمبولیکلی بیان کیا گیا ہے اس کے اس رویہ کے نتیجے میں جو رمضان کے مہینے میں بہت سے مسلمان اہل ایمان صحیح انداز میں اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں داخل ہونا ممکن ہو جاتا ہے اللہ کا ان کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تیہ ہو جاتا ہے اور جہنم سے ان کو بچنے کے لیے اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں یہی معاملہ شیطان کے جکڑ جانے کا بھی ہے آپ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں آپ تقویٰ اختیار کرنے کی ایک عظیم تربیت سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر اللہ کے موجود ہونے کی یہ کیفیت تاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں شیطان جو آپ پر وسوسہ اندازی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اصل میں شیطان کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو قرآن نے کہا انسانوں کے دلوں میں سینوں میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگتا ہے پڑتا ہے جب ہم رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اگر ہم رحمان کے ذکر کے قریب رہیں ہم اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کے عظم اور جذبے سے سرشار رہیں تو شیطان کوشش بھی کرے گا تو ناکام ہو جائے گا یہی اصل میں اس کے جکڑے رہنے کا مفہوم ہے ایک اور سوال ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسرا رب سے ملاقات کرتے وقت یہ رب سے ملاقات کرتے وقت کیا مطلب ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی گویا کہ ایک روزہ دار کی زندگی ہے جیسے جو شخص روزے میں ہوتا ہے اس کو اس کے اندر پیدا ہونے والی باز خواہشات پورا کرنے سے روک دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جائی رہتا ہے جب تک کہ افطار نہ ہو افطار کے موقع پر اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی ان شدید ضرورتوں کو بھوک پیاس کی پورا کر سکتا ہے اس کے لئے جائز ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے بندہ مومن کے لئے اس دنیا کی زندگی میں روزے کے علاوہ بھی بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو بری ہیں اس دنیا میں ناجائز ہیں ان کو پورا کرنا اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک روزے دار کی طرح روکے رکھتا ہے اور یہ اس کا روکے رکھنا اپنے آپ کو اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اس کی موت آئے گی موت آنے کے بعد اللہ سے ملاقات کے موقع پر گویا کہ اس کا افطار کا وقت آ جائے گا روزہ کھل جائے گا اب اس کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ بڑی خوبصورت ایک تعبیر ہے کہ آپ کی زندگی اصل میں بعض ایسی حدود کے اندر ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ جن حدود سے آپ باہر نہیں نکل سکتے جس کو ہم اس سے پہلے ہم نے بات کی جس کو تقوی کہا جاتا ہے تو یہ زندگی جو تقوی کا امتحان ہے یہ امتحان ختم ہو جائے گا اور پابندیاں ختم ہو جائیں گی جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا ٹھیک ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کی نفسیات جو بظاہر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ مسلسل نافرمانی بھی جاری رہتی ہے رمضان کے روزے بھی سارے ہو جاتے ہیں نمازے بھی اداعی کے جاری ہوتی ہیں تو کیا اس صورت میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب سے ملاقات کرتے ہیں تو خوشی ہوگی چھے جائے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ زمین و اسمان جو ہیں اس کے گناہوں سے بھر جائیں یا یہ کہ آدمی روزوں سے رکھنے سے مراتی ہے کہ تقوی کی سٹیٹ میں ہی اپنے خدا سے ملاقات کرے دیکھیں جتنی بھی باتیں قرآن حدیث میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری سے متعلق ہیں وہ سب باتیں ان شرائط کے ساتھ ہیں کہ جو ان عامال کے کرنے میں ضروری ہیں جن کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے وہ عامال بتائے ہیں چنانچہ مثال کے طور پر جب ہم کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو اللہ کے عجر ملے گا تو اس سے مراد وہ نماز ہے کہ جس میں ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے آگے جھکیں گے ہمارے اندر آجزین کا ساری شکر گزاری سبر توقل پیدا ہوگا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ سب کچھ پیدا نہیں ہوتا اور آدمی اس کو ایک ظاہری ریچول کے طور پر سرسری طور پر کرتا ہے اور اس روح سے وہ بالکل ناشنا بیگانہ ہوتا ہے تو اس کا کیا بنے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اللہ کے ہاں اصل میں تو ان لوگوں کیلئے عجر ہے کہ جو کسی کام کو صحیح طریقے سے درجہ احسان میں اس کو بجالاتے ہیں لیکن اگر اس کسی کا عمل اس سے کم تر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کتنا کم تر ہے یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ منفی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ریاکاری کی نماز ہے سو اگر مثال کے طور پر کچھ کمی بیشی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے کچھ ایجسمنٹ کر کے بندے کے ساتھ معاملہ کریں گے ٹھیک ہے سامین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے سنتے رہیے آئی ٹی ایو ایف ایم نائنٹیو پائنٹ فور ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو آئی ٹی ایو ایف ایم نائنٹیو پائنٹ فور سامین علم آگئی پروگرام کے ساتھ میزبان زہری عثمان حاضر خدمت ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد زہیر اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک لوگ صاحب ایک بہت دلچسپ سوال ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر روزہ رکھتے ہیں یعنی دونوں بھوکے پیاسے رہے صبح سے شام ایک ان میں سے متقی بن کر نکلتا ہے اور ایک کچھ بھی حاصل نہیں کرتا تو سوال یہ ہے کہ متقی اور غیر متقی کے روزے میں کیا فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے ظاہر ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور اس بات کو مستقل پیش نظر رکھا کہ یہ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں کہ جس حکم کے پیچھے ایک واضح مقصد موجود ہے اور میں اصل میں اس مقصد کو حاصل کر رہا ہوں تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک یوں سمجھئے کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہونے کی کسی عمل کی شرط ہے اس کو مکمل طور پر انسان نے پورا کر لیا جس شخص نے ایسا نہیں کیا اس نے ظاہر ہے کہ اصل مقصد کو حاصل نہیں کیا لیکن بہرحال مشقت تو کی اس میں کوئی شک نہیں قربانی بھی دی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں منفی رجحان نہیں ہے یعنی اس نے قربانی دی اس نے روزہ رکھا لیکن زندگی کے معامولات جاری رکھے اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ روزے کو استعمال کرے گا اور اپنی برائیوں میں اضافہ کرے گا بلکہ وہ کچھ ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک غفلت کی کیفیت ہے تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی دیکھے گا اپنی انعیت مہربانی سے اس کو کچھ الاؤنس بھی دے گا لیکن اس کا معاملہ بہت فرق ہے اس شخص کے معاملے سے کہ جس نے تقوی خدا خوفی اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا ٹھیک ہے اچھا ڈاکس صاحب اس میں کیا ہماری سہولت یا آسانی کے لیے کوئی چیکس موجود ہیں کہ آدمی کو پتا چلے کہ میرا یہ جو روزہ ہے مجھے تقوی کی جانب لے کر جا رہا ہے اور اسی طرح کوئی چیکس ہوں جنسے آدمی کو پتا چلے کہ یہ جو روزہ ہے یہ تو تقوی کے منافی ہے سادہ بات ہے آپ روزے کی حالت میں کیا کر رہے ہیں آپ روزے کے اوقات میں اپنے وقت کو کیسے گزار رہے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے آپ کن ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہیں ظاہر ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک شخص ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کے ساتھ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے لوگوں کی بہبوت کے لیے پلاننگ کر رہا ہے اقدام کر رہا ہے تو یہ آپ سمجھئے کہ اس کا روزہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے ایک شخص ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو وقت کٹی نہیں رہا اور وقت کٹنے کے لیے وہ فضولیات میں مبتلا ہو گیا ہے غلط پاتیں کر رہا ہے غیبتیں کر رہا ہے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے بد کلامی کر رہا ہے دیکھنے میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو انسان کو کسی صورت بھی نہیں دیکھنی چاہیے لیکن یہ کہ وہ روزہ کی حالت میں چونکہ بے چائن ہو رہا ہے اس کا وقت نہیں گزر رہا تو پھر وہ ایسی چیزیں سنتا ہے ایسی چیزیں دیکھتا ہے ایسی چیزیں بولتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی کو جان لینا چاہیے کہ روزہ ٹھیک نہیں گزر رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور سوالے ڈاکس صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا تو جبکہ قرآن تو متواتر بارہ مہینوں میں ہی نازل ہوتا رہا ہے یعنی مسلسل تو جو قرآن بارہ مہینوں میں ہی مسلسل نازل ہوتا رہا ہے تو ایک ماہ کا نام کیوں لیا گیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اصل میں وہ لیلت القدر میں نازل ہوئی اور لیلت القدر رمضان کے مہینے میں ہے تو اللہ نے پہلی وحی کے نزول کے موقع کی وجہ سے لیلت القدر کو جو لیلت القدر کی حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت تو پہلے سے بھی حاصل تھی اس کو مزید بڑھا دیا اور اس رات کی وجہ سے پورے کا پورا وہ مہینہ کے جس میں وہ رات آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حیثیت دے دی ٹھیک ہے اب سب ایک اور ہمیں ایک بہت ہی انڈرسٹنگ سوال آئے ایک سٹوڈنٹ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ضرورت کے تحت یا مشکت کے تحت روزوں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے امتحانات آ رہے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے روزے جو ہیں ان کے امتحانات پر اثر انداز ہوں گے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ اپنے روزے شفٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو باتیں بیان کی ہیں ان میں بعض تو بالکل واضح احکام ہیں اور ان احکام میں اللہ کی طرف سے واضح کنسیشنز چھوٹ بھی ہیں بعض وہ باتیں ہیں کہ جو پھر اللہ کی بتائی ہوئی ان حکمتوں مسلحتوں کو سمجھ کر انسان دیانتداری سے مزید بڑھاتا ہے اور اس کے سکوپ میں بعض ایسی دوسری باتوں کو بھی شامل کر سکتا ہے کہ جو اگرچہ کہ بیان تو نہیں ہوئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی وہی کیٹیگری بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں روزہ کو رکھ سکتا ہے یعنی اپنی اس گنتی کو پوری کرے گا دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ظاہر ہے کہ بیمار ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے مشکل میں تکلیف میں مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے سفر کی حالت میں بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان مسافر بھی ہے اور ساتھ روزے بھی رکھے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یہی معاملہ انسان کو اس طرح کے موقعوں پر بھی اپلائے کر کے سوچنا چاہیے کہ جو نہ سفر ہے نہ بیماری ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان نے روزہ رکھا تو بہت مشکل ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طالب علم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا امتحان ضروری ہے اور وہ روزے کی حالت میں تیاری نہیں کر سکتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ امتحان سے فارغ ہوں گے اپنے ان روزوں کی گنتی وہ پوری کریں گے کہ جو انہوں نے اس لیے چھوڑ دیئے کہ وہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے ٹھیک ہے سامین یہاں پر بریک کا ایک وقت ہوا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے سنتے رہیے آئی ٹی ایو ایف ایم نائی ٹی پوائنٹ فور ویلکم بیک سامین دس از آئی ٹی ایو ایف ایم نائی ٹی پوائنٹ فور علم آگہی پروگرام کے ساتھ آپ کا مزبان ذریع اسمان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالی زہی ڈاکٹر سب بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ ایک طالب علم نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے روزے جائے وہ مؤخر کر لیں امتحانات کی تیاری کی وجہ سے تو اب اس میں ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ پھر متبادل مہینہ تعیون کرنے کا میار کیا ہوگا وہ کس طرح سے تعیون کیا جائے گا کیا آدمی اس میں اپنی سہولت کو مدنظر رکھے گا دیکھئے اللہ نے جب کسی معاملے میں ہمیں کچھ اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو اس نے واضح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے تو اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر فرد پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے اس سہولت کو کیسے اختیار کرے تام ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی چیز بھی اگر قرض ہو جس کو اس کو ادا کرنا ہے تو اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو اسے جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر ایک شخص نے روزے نہیں رکھیں اور اس کو بات کے دنوں میں روزے رکھنے تو یہ بات کے دنوں کے روزے اس پر قرض ہیں اس کو لازمان ان کو ادا کرنا ہے اب انسان اگر ظاہر ہے کہ اللہ کے معاملے میں سنجیدہ ہو سنسٹیو ہو تو آدمی یہ سوچے گا نا کہ زندگی کا کیا بھروسہ میں اگر اس کو ماخر کروں گا اور بغیر وجہ کے کروں گا تو کیا خبر کہ اس دوران میں مجھے موت آجائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس لیے انسان کو چاہیے تو یہ کہ وہ جلد سے جلد رکھے لیکن بہرحال آپ اس کو کوئی قانون نہیں بنا سکتے یہ فرد پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان نیکی کے عامال نیکیوں کے بارے میں فیصلے کرے اپنی آزادہ نہ مرضی سے ٹھیک ہے تو کیا اس متبادل مہینے میں وہ اعتقاف بھی کر سکتے ہیں اور مور امپورٹنٹلی یہ کہ یہ تو یقینی بات نہیں ہو جائے گی کہ وہ لیلت القدر سے پھر محروم ہو جائیں گے دیکھیں لیلت القدر سے محرومی کا مطلب تو یہ ہے کہ اس فرد نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ روزے نہیں رکھے گا بلکہ وہ لیلت القدر میں عبادت بھی نہیں کرے گا میں نے مان لیا کہ اس کو امتحان کی تیاری کرنی ہے لیکن بھائی امتحان کی تیاری اس نے کیا ساری رات کرنی ہے کیا اس کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ کوئی پینتالیس منٹ اللہ کے حضور جھگ جائے اور لیلت القدر کی ان ساتھوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی تجویز دینی چاہیے ان طالب علم کو کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور امتحان کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھیں کہ اس تیاری میں ان کو اگر برکت حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوں گے تو اللہ کی مہربانی سے ہی ہوگی ٹھیک ہے نیک قویسٹن لکسٹر ہمارا یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ شوال کے چھے روزے رکھتے تھے اور اسی کی تلقین آپ نے صحابی اکرام کو فرمائی تو قرآن مجی تو یہ بتاتا ہے کہ رمضان المبارک روزے تقویہ حاصل کرنے کے لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ وہ تو شوال کے روزہ بھر بھی مداومت کرتے تھے تو کیا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تقویے کو یعنی جو رمضان المبارک میں جو ہم نے ہمارے حاصلات ہیں رمضان کو پریزرف کرنے کے لیے پھر شوال کے روزے بھی لازمی ہو جاتے ہیں اور مور اوور یہ کہ تقویہ بھی اسی سے پھر مینٹین رہے گا دیکھیں ہمارے ہاں جتنے بھی عبادات ہیں نماز زکاة حج روزہ ان سب میں اللہ نے اپنی شریعت قانون میں دو حصے رکھے ہیں دو کیٹیگریز رکھی ہیں ایک فرض لازم اور ایک اختیاری نفلی نماز میں بھی ایسے یہ بعض نمازیں فرض ہیں بعض نمازیں نفل ہیں زکاة ہے زکاة کے علاوہ صدقات ہیں اسی طرح سے حج ہے جو فرض ہے اور عمرہ ہے جو نفل ہیں بالکل اسی طرح سے روزے میں بھی یہی مسئلحت موجود ہے کہ ایک جانب روزے وہ ہیں کہ جو رمضان کے روزے ہیں جو لازم ہیں جو اگر آپ نے چھوڑے تو آپ کو ان کی گنتی پوری کرنی ہوگی اور بعض وہ ہیں کہ جو اختیاری ہیں اب یہ جو اختیاری نمازیں ہیں اختیاری روزے ہیں یہ اختیاری اس معنی میں ہیں کہ اگر کوئی انسان چھوڑ دینے تو گناہگار نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اگر انسان شابان کے روزے رکھتا ہے اور دوسرے روزے جو نوافل بیان ہوئے ہیں ان کو رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھنے کی جو مسلحت اور جو برکت ہے اس سے یقیناً دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستفید ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بلفز پھر بھی اگر ہم یزیوم کر لیں کہ اگر کوئی شخص شوال کے روزے نہیں بھی رکھتا تو کیا اس کو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا ان ٹرمز آف پریزرویشن آف رمضان کہ رمضان پریزرو رہے تو اگر وہ شوال کے روزے نہیں رکھتا تو اس کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں تقویٰ اور اس کی آبیاری اس کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کے روزے رکھنے کے نتیجے میں جو اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول پیدا کیا اپنے آپ کو اللہ کی حدود کا پابند کیا اس کو آپ رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے اندر تقویٰ اور حدود کے اندر رہنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا نہیں اس کو وہ اور طریقوں سے بھی برقرار رکھ سکتا ہے ایک اور سوال بھی ڈاکٹر صاحب جو ہمیں موصول ہو ہے وہ اسی سے متعلق ہے اسی کو ہم یہیں پر ٹک اپ کر لیتے ہیں کہ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کے بعد رمضان کو وہ چاہتے ہیں کہ جو رمضان میں انہوں نے جو حاصل کیا اس کو وہ لوز نہ کر سکیں دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو ایسی عبادتیں دی ہیں کہ جو دونوں ہم کو موقع فرام کرتی ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھیں اور اپنی کمزوریوں کے اور شیطان کے وسوسوں کے باوجود ہم اس جنگ کو کامیابی سے لڑتے رہیں ان میں ایک ہے روزے رمضان کے اور دوسرے نماز جم روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے باقائدگی کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم کو اللہ کی توفیق سے رمضان کے مہینے میں جو اپنے اندر تقویٰ مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے یہ خوبی پورے سال آئم رہے سو بار بار دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کو دعا کو سنے گا اس کو قبول فرمائے ٹھیک ہے سامین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سنتے رہیے آئی ٹی یو ایف ایم نائی ٹی پوائنٹ فور ویلکم بیک ٹو آئی ٹی یو ایف ایم نائی ٹی پوائنٹ فور میں ہوں آپ کا میزبان زہری عثمان علم آگئی کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ سامین حاضر خدمت ہوں ہمارے سامین تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر سامین رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج کا ہمارے موضوع جو ہے وہ رمضان ہی سے متعلق ہے روزہ سامین ایک سوال یہ ہے کہ اکثر رکعت ایسا ہوتا ہے کہ بعض رکعت روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو کیا اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے شاید ایک حدیث ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کھلایا پی لیا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ جانتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ روزے سے ہے تو یہ جانتے ہوئے کہ فلان شخص روزے سے اللہ تعالیٰ اس سے کیوں کھلائیں پلائیں گے مہربانی ہے اللہ کی دیکھیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ ہے بھوکا پیاسا رہے گا اس کو میں روزے کے باوجود یہ موقع فراہم کر دوں اللہ کی بڑی حکمتیں مسلحتیں ہوتی ہیں جس لئے اگر اللہ کی طرف سے یہ کنسیشن موجود ہے اور ایک شخص نے بغیر جانے کوئی ایسا کام کر لیا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی مہربانی ہے لیکن اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آپ کہیے مسئلے کو جاننے کے بعد اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد آدمی کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اصل میں اللہ کے ہاں جس بنیاد پر جواب دہی ہوگی اور جس بنیاد پر انام ملے گا وہ سر تسر انسان کی نیت اس کا ارادہ ہے اس کا مقصد ہے یعنی آدمی اگر جا رہا ہے ناماز پڑھنے باقائدگی سے اور اس کا مقصد ہے بعض لوگوں کو متاثر کرنا ٹھیک ہے تو پھر نماز جیسا عظیم عمل بھی اللہ کے ہاں بالکل بیکار ہوگا بے وزن ہوگا ٹھیک ہے بچہ اصل پرگرام میں یہ last question شامل کرتے ہیں ایک سا بھی لکھتے ہیں کہ یعنی عام طور پر لوگوں کو عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ اچانک آتا ہے تو انہیں اللہ صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی یعنی 11 مہینے وہ ایک خاص روٹین میں گزارتے ہیں اچانک رمضان کی رات آ جاتی ہے تو انہیں سہری کے لئے اٹھنا ہوتا ہے تو کوئی شخص اگر سہری کے لئے نہ اٹھ سکے تو اس کے لئے دین میں مستحب کیا ہے کہ کیا وہ بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لے یا یہ کہ وہ روزہ نہ رکھے دیکھئے ہر فرد مختلف ہوتا ہے ایک فرد ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے لئے سہری کے لئے اٹھنا باقاعدہ ایک مشکل مشقت سے بھرپور کام ہے اس وجہ سے اگر ان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ رات ہی کو کھا کے سو جائے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھیں تو ان کے لئے یہ ایک قابل ترجیح ایک معاملہ ہوگا لیکن بہرحال اللہ نے اس بات کو اگر حکم نہیں دیا تو بہت بہتر بابرکت قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے وہ معاملے کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سہری کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ کا روزہ آپ کا یہ عمل آپ کی برکت کا باعث بنتا ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور اس کو فرد کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی اگر تم نے سہری نہیں کی اور اس کے ساتھ روزے کا وقت آ گیا اور تمہارے لئے تمہارے خیال میں روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوگا تو تمہیں اجازت تو ہے ٹھیک ہے یعنی وہ افیشلی اس کا روزہ ہوگا اگر وہ سروج نکل اٹھنے کے بعد اگر وہ یہ ارادہ کر لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو اس کا روزہ ہوگا ٹھیک ہے اٹھتے ہی نیت کر لے سہری روزے کے لیے بہت ایک امدہ پسندیدہ اور بابرکت عمل ہے لیکن انسان کا روزہ سہری کی یہ بغیر بھی ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ فرد کیا کرے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سہری کے بغیر روزہ انسان اگر رکھے گا تو اس کے لیے کچھ مشکل ہوگی لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر سہری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک حمد پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے بعد روزہ رکھنا ایسا مشکل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں امیر لوگوں کو جو کھاتے پیتے تھے اس کی اجازت دی کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے سفر کے حالت میں ہونے کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑ دیں تو پھر وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا کر اس جو لوس ہے کمی اس کو پورا کر سکتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت واپس لے لی اور یہ فرمایا کہ نہیں اب تمہیں گنتی پوری کرنی ہے پوری کرنی ایک بس سوال اس میں زمین ذرا ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس صورتحال میں اگر کوئی شخص سہری کے بغیر روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کو زیادہ ثواب ہوگا دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں جن چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے گا عجر کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں ان میں ایک یہ بھی فیکٹر ہوگا کہ ایک شخص نے جو نیکی کی وہ کن حالات میں کی کتنی قربانی اس کو دینی پڑی وہ کیسے مشکل ادوار سے گزر رہا تھا اس کی نیت کیا تھی اس کا خلوص کتنا تھا تو یقیناً اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مشکل تر کام کرتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں اتنے ہی زیادہ عجر کا مستحق بنتا ہے ٹھیک ہے بعض اس طرح سے بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سہری کو دوران کچھ ایسی غزائیں استعمال کرتے ہیں جس سے دن بھر پیاس نہیں لگتی کیا یہ دین میں انکریجڈ ہے دیکھیں اللہ تعالی نے روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے ایک اصولی بات بیان کی اور وہ ہے یورید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا لیکن ڈاکسر اگر ایسا ہوگا اگر اس میں بھوک پیاس نہیں لگے گی پھر تو روزے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا پھر تو انسان آرام سے روزے رکھ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر غیر ضروری کوئی مشقت مشکل تاری نہیں کرنی چاہیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی غزا کھالی کہ جس سے اس کو دن بھر بھوک پیاس نہیں لگے گی کمزوری تو پھر بھی لاحق ہوگی کھانے پینے کی طرف میلان تو پھر بھی ہوگا ٹھیک ہے دوسرا شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر بھوکا پیاسا نہیں کروں گا لیکن میں اس طرح کی چیزیں میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا کہ جن کے نتیجے میں مجھے بھوک پیاس نہیں لگے گی اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ ایسا ہو کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں بے چین ہوں اور سارا دن میرا مشکل گزرے اور نہ ایسا ہو کہ میں بالکل اپنے آپ کو فریش محسوس کروں میں ایک درمیان کی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سب سامین یہاں پر ہمارے پرورگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پرورگرم تک کے لئے اپنے میزبان زہنی عثمان کو علم آگئی پرورگرم سے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر